نور جوہر ڈرامی کی آنے والی اپسورٹس میں آپ دیکھیں گے جب صفیر کو اس بارے میں معنوم ہوتا ہے کہ مہا مہا بننی جا رہی ہے تو وہ اس کا ساتھ دینی کا فیصلہ کر لیتا ہے وہ اس کے گھر جا کر اس سے معافی مانگتا ہے اب میں تمہیں اس طرح کیلہ نہیں چھوڑ سکتا جانتا ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں کیا کچھ نہیں سہنا پڑا لیکن اب تمہیں میری سب سے زیادہ ضرورت ہے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو کیسا گھر صفیر کس گھر کی بات کر رہی ہو تم تم نے مجھے اس سکھ چھوڑا جب تمہاری مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں کس حال میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں کیا ایک دفعہ بھی تم نے مڑ کر پیچھے دیکھا تم نے تو ذرا بار بھی میرا حیال تک نہ کیا میں در بدر کی ٹھوکرے کھالے پر مجبور ہو گئے ہاں مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ میری وجہ سے تمہیں کیا کچھ نہیں سہنا پڑا میں تمہارے آگے ہاتھ چھوڑتا ہوں جو کچھ ماضی میں ہو چکا اسے بلا کر تم میرے ساتھ میرے گھر چلو میں تمہارے ساتھ تو چلی جاؤں گی لیکن کیا تمہارے گھر والی مجھے اس گھر میں اس گھر کے بہو تسلیم کریں گے ماری ماں تو کسی صورت پر مجھے اس گھر کی بہو بنانا ہی نہیں چاہتی تھی نا وہ تو اپنی مرزی کی دولن اس گھر میں لانا چاہتی تھی یہی سچ ہے نا سفیر اگر تم مجھے اپنی ماں کے سامنے زلیل کرنا چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی میں ان سے خود بات کرلوں گا کب انہیں یہ بات مانو ہوگی نا میرے ہاں اولاد ہونے جارہی ہے تو دیکھنا وہ تمہیں گلے سے لگا لیں گی کسی صورت پر تمہیں اس طرح تنہا اس گھر میں نہیں رہنے دیں گی میں آپ کچھ نہیں سنا چاہتا تم ابھی اس زمان پیک کرو آج ہی تم میرے ساتھ ہمارے گھر میں جارہی ہو ماہا تو تیار ہو جاتی ہے وہاں پر جانے کے لئے لیکن اچھے طرح سے اسے اندازہ ہے کہ نور جہاں سفیر کی ماں کس قسم کی عورت ہیں جب ماہا کو ساتھ لے کر سفیر اپنی حویلی میں چلا جاتا ہے تو نور جہاں سفیر کے ساتھ ماہا کو دیکھ کر تو دنگ رہ جاتی ہیں یہ لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہے سفیر میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر تمہیں اس کر میں رہنا ہے تو تمہیں ہر حال میں اپنی دوسری بیوی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا لیکن شاید تم نے اس بات کو مزاق میں ہی لے لیا نور ماما میں جانتا ہوں کہ آپ جو فیصلہ کرتی ہیں کسی کو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے لیکن میں ماہا کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا یہ ماہ بننے جاری ہے اور آپ کیسے اس بات کو قبول کریں گی کہ سکتیر آپ کی اپنی اولاد کے ہاں ایک نئی ہوشابری ہانے والی ہے اور اس حال میں کیا آپ ماہا کو اکیلا چھوڑ دیں گی میں اس بچے کو کسی صورت پر قبول نہیں کروں گی کیونکہ ماہا زندگی میں تمہاری وجہ سے آئی نے تو اسے اب تک اپنی بہو تسلیم ہی نہیں کیا میری ایک ہی بہو ہے وہ ہے سنبل لیکن سفیر تو اٹھان لیتا ہے کہ وہ کسی صورت پر ماہا کو اب اس گھر سے جانے کی جازت تھرکیس کسی کو نہیں دے گا دوسری بیوی کو اپنے گھر میں لی آیا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ نور جہاں کسی صورت پر اس بات کو قبول نہیں کر پائیں گی کوئی بھی اب نور جہاں کو اس حویلی میں وہ اہمیت نہیں دیتا جو ان کی پہلے ہوا کرتی تھی کیونکہ ان کے کردودوں اور ان کے رویہ کی وجہ سے آج ان کے بیٹے ان سے دور ہوتے جا رہی ہیں وہ نور بانو کے بابا کو اس طرح چھین کر یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی لیکن آج تو بہت ہی اکیلی رہ گئی ہیں کیونکہ صرف اور صرف وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے محتیار صاحب کو راستے سے ہٹا سکیں آنی واری اپسورت کا زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جارہی ہیں